نحمده و نصلي على رسوله الكریم والرجل رائع على اهل بيته و هو مسؤول عن رائعته والمرأة رائع على بيت زوجها و ولده و هي مسؤول عنهم و عبد الرجل رائع على مال سيده و هو مسؤول عنه یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے متعلق جواب دے ہو حکمران جو لوگوں کا نگہبان ہے وہ اپنی رعیت کے متعلق جواب دے ہے آدمی اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعیت کے متعلق جواب دا ہے عورت اپنے خاون کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے اور وہ ان کے متعلق جواب دے ہے اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے متعلق جواب دے ہے سن لو تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے متعلق جواب دا ہو آج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں اور اس حوالے سے انہیں متنبہ کر رہے ہیں انسانی معاشری کی ترتیب اس طرح ہے کہ انسان پر کچھ انسانوں کا اختیار ہوتا ہے اور خود اس انسان کو دوسرے انسانوں پر بھی اختیار ہوتا ہے اس اختیار کے حوالے سے اب اس کا یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ اس اختیار کا استعمال صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اور بحیثیت مؤمن اس کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذات کے اعتوار سے دین کے متعلق قیامت کے دن جواب دے ہے اس کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد سے متعلق بھی اس سے باز پرس ہوگی جس کے اوپر وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے تو یہاں پر اسی ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے راعی اصل میں کہتے ہیں راعی چرواہا تو چرواہا جو ہے وہ اپنے بکریوں کی دیکھ بال کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر کوئی بکری ریورڈ سے ہٹ کر چلتی ہے تو چرواہی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نرمی کے ساتھ لے آئے اگر وہ نرمی کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے مناسب حال اس کے ساتھ سختی کی جائے اس لیے کہ اگر اس بکری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو خدشہ یہ ہے کہ وہ کسی بھیڑیا کی زد میں آ جائے یا کسی اور نقصان کا وہ شکار ہو جائے لہذا راعی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بکریوں کی حفاظت کرے اسی طریقے سے راعی کی بھی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بکریوں کے لیے جو اس کی ضروریات ہوتی ہے جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اس کا انتظام اور انسرام کرے اس لیے کہ یہ ذمہ دار ہے تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ذمہ دار ہے لہذا اس حوالے سے وہ اپنے ماتحت افراد کو دیکھے کہ آیا وہ اس کے ساتھ دین کے اوپر عامل ہیں کے نہیں ہیں اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ دین سے ہٹ کر کے شیطان کی راہ پہ چل پڑا ہے خواہش نفس کی راہ پہ چل پڑا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اول نرمی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی طرف لے آئے لیکن اگر وہ نرمی سے آمادہ نہیں ہوتا ہے تو اس معاملے میں اگر سختی کرنا پڑ جائے تو پھر سختی کرے لیکن اس کو دین کے دائرے میں لے کر آئے تو یہاں پر جو ہے چند مثالیں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی مثال بیان کی حکمران کی کہ حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے اپنی رعیت کے اوپر لہذا اس اختیار کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں قیامت میں حساب اس سے لیا جائے گا دوسرا یہ کہ اس کے ماتحج جو رعیت ہے وہ دین پر عامل ہے یا دین کے مخالف ہے اس حوالے سے اس نے کتنی ذمہ داری پوری کی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا دوسری مثال یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے حوالے سے بیان کی ہے کہ مرد وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا اس بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اس اختیار کو جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر تم نے اس اختیار کا استعمال کیسے کیا ہے صحیح کیا یا غلط کیا یعنی مرد نے اپنی بیوی کو نیکی کی ہدایت کی کہ نہیں کی یا اس کو غلط چیزوں کی ہدایت کی ہے اپنے اولاد کی تربیت صحیح نہج پر کی کہ نہیں کی یا اس کو غلط تربیت دی ہے ظاہر اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس سے سوال ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی وہ جو ہے خود دین پر چلنے والے تھے یا نہیں تھے اگر نہیں تھے تو تم نے اس حوالے سے کتنی ذمہ داری پوری کی لہٰذا اس حوالے سے بہت سارے افراد غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں اپنے دائرے اختیار میں حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں باقی باقی گھر والے کس کیفیت میں ہیں بچے کس کیفیت میں ہیں اس سے بے پروہ ہو کر کے رہتے ہیں یہ درست عمل نہیں ہے جہاں اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود دین پر چلے وہاں پر اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دین کے مطابق چلائے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے اس بارے میں قیامت میں سوال ہوگا باز پرس ہوگی تیسری مثال یہاں پر عورت کی دی ہے کہ عورت بھی اپنے دائرہ اختیار میں ذمہ دار ہے وہ اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے لہٰذا قیامت کے دن شوہر کے بچوں کے بارے میں ماں سے سوال ہوگا اس لیے کہ زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے بچے کا وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے آٹھ سال دس سال بارہ سال ہی جو عمر ہوتی ہے اور اسی عمر میں بچے کی مستقبل کی شخصیت بنتی ہے تو اگر اس عمر میں ماں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور اس کو جو ہے صحیح راستے پر لگا دیا تو مستقبل کی جتنی بھی زندگی اس بچے کی ہوگی وہ صحیح نہج پر جو ہے اس کی پروان ہوگی لیکن اگر ماں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی یا ماں نے غفلت کا مظاہرہ کیا کہ بچے جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں گزار رہے ہیں اس حوالے سے کوئی باز پرس نہیں کی تو اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت خراب ہوئی اس کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہوا تو قیامت کے دن ماں سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی ہے اسی طریقے سے چوتھی مثال یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی دی ہے چونکہ اس زمانے میں غلام موجود تھے وہ اپنے آقا اور مالک کے مال کی حفاظت کیا کرتے تھے آج اس کی شکل بدل گئی ہے آج مختلف نوکر ہوتے ہیں تو وہ نوکروں سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے جہاں نوکری کی اس شخص کے مال اس شخص کی جو چیزیں تھی اس حوالے سے تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں کی ہے تو اگر ذمہ داری پوری کر لی ہے اور اسی طریقے سے جن کا میں نے ذکر کیا ان تمام نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو قیامت کے دن یہ عجر کے مستحق بن جائیں گے لیکن اگر اس حوالے سے کوتاہی کی غفلت کی لاپرواہی برتی تو قیامت کے دن اس معاملے میں جہاں وہ تمام افراد قیامت کے دن اس کے خلاف عدالتِ الٰہی میں مقدمہ دائر کریں گے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین از خود ان سب سے اس بارے میں باز پرس کرے گا اور اس معاملے میں اس سے سخت محاسبہ ہوگا تو یہ تنبیح کی جا رہی ہے ہر شخص کو کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور اس کی ادائیگی کا احتمام کرے یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جس کے بیوی نہیں ہے بچے نہیں ہیں اس کے معتات کوئی فرد نہیں ہے تو آیا وہ کس کا ذمہ دار ہے حدیث میں الفاظ یہ ہے تم میں سے ہر ایک نگران ہے اگر ایک ایسا شخص ہو کہ اس کے معتات کوئی فرد نہیں ہے تو وہ کس کا نگران ہے الفاظ تو یہ ہے کہ سب نگران ہے تو وہ کس کا نگران ہے تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ اگر کسی کے ماتحت کوئی بھی فرد نہیں ہے تو پھر وہ کم از کم اپنی ذات کا تو نگران ہے یہ جو چھے فٹ کا بدن اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنے بدن کو کس طرح استعمال کیا آنکھوں کا استعمال کیسے کیا کانوں کا استعمال کیسے کیا زبان کا استعمال کیسے کیا ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا اس بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا لہٰذا اس معاملے میں ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے اس کی ادائیگی کا احتمام کرے گزشتہ دنوں مجھ سے آپ نے سوال بھی کیا انہوں نے یہ سوال کیا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اتنے بیٹیاں ہیں اتنے پوتے اتنے نواسیں ہیں اتنے بہو ہیں میں جہے ان سب بڑا ہوں تو کیا قیامت کے دن مجھ سے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اس معاملے میں جتنی ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کے مطابق سوال ہوگا ظاہرے سب سے زیادہ جو ہے اولاد اس کے ماتحت ہوتی ہے تو اولاد کے حوالے سے سب سے زیادہ سوال ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے اولاد کی اولاد یعنی اس کے پوتے ہوگئے نواسے ہوگئے ان کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا لیکن اس کے دائرہ اختیار کے مطابق سوال ہوگا اسی طریقے سے بہو ہے اگرچہ بہو پر سسر کا براہراز کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے لیکن بحیثیت ایک بڑے ہونے کے ناتے بارحال وہ ایک اخلاقی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر وہ اخلاقی طور پر کسی چیز کا حکم کرے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اگرچہ آرڈر کے طور پر وہ کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا لیکن اخلاقی دائرے کے اندر وہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو دین کی تعلیم دے نماز کی تعلیم دے سچائی کی تعلیم دے اچھائی کی تعلیم دے اسی طریقے سے ساس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ساس اگرچہ بہو پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہے بہو جو ہے وہ اپنے دائرے میں آزاد ہے یعنی وہ اپنے شوہر کے تابعے ہیں وہ جو ہے ساس کے تابعے نہیں ہیں لیکن ساس ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے ایک بڑے ہونے کا درجہ وہ رکھتی ہے لہٰذا اخلاقی دائرے کے اندر ساس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر بہو جو ہے وہ دین پر نہیں چل رہی ہے دین کے خلاف عمل کر رہی ہے تو حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی بہو کو دین کی طرف لے کر آئے ایسا رویہ نہ اختیار کرے کہ جس کے نتیجے میں بہو جو ہے اس عمل کو اپنے لیے زد کا سبب بنا لے اور جس کیفیت میں وہ اس وقت موجود ہے اس سے وہ آگے بڑھ کر کے اور زیادہ جو ہے دین سے دور ہو جائے لہٰذا حکمت کے ساتھ جو ہے ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں جس قسم کا اختیار رکھتا ہو چاہے وہ شرعن اختیار رکھتا ہو چاہے اخلاقن اختیار رکھتا ہو اس ذمہ داری کو وہ ادا کرے گا تو قیامت کے دن وہ عجر کا مستحق ہوگا نہیں کرے گا تو پھر حساب اسے لیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے تو پھر حساب درین برا eğلے رم میں ہوسیلے رب 해결